ایسی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی آدم کد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا و لباس التقو ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون رب زدنی علماء تمام قسم کی تعریف و توصیف حمد و سنہ بڑائی اور بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لئے ہے جس نے ہم تمام انسانوں کو پیدا کیا اور ہم سب کے رشت و ہدایت کے لئے انبیاء اکرام کو مغوظ کرتا رہا بے شمار درد اسلام نازل و انبیاء اکرام پر خصوصاً اللہ کے آخر نبی جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے جملہ متبعین اصحاب اور صالحین پر میرے اسلامی بھائیوں نوجوانوں بزرگوں اور ساتھیوں اور خواتین اسلام آج میں اس پروگرام میں آپ لوگوں کے سامنے جس موضوع کے تحت کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے لباس اور اس کے آدھاب لباس کیا ہے لباس یہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے جس کے ذریعہ ہم اپنے پردہ دار جسم کو چھپا کر رکھتے ہیں دھا کر رکھتے ہیں اور یہ لباس زینت کا باعث بھی ہے اس کے ذریعہ ہم زیب و زینت بھی اکتیار کرتے ہیں اپنے آپ کو اس کے ذریعہ خوبصورت ظاہر کرتے ہیں اور سب سے بہتر لباس جو ہوتا ہے وہ تقوی کا لباس ہوتا ہے اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا بنی آدم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباساً یواری سو آتکم وریشا کہ اے بنی آدم ہم نے تمہارے اوپر لباس اتارا قد انزلنا علیکم لباساً یواری سو آتکم وریشا جو لباس تمہارے پردادار جسم کو چھپا کر رکھتا ہے اور وہ تمہارے لئے زینت کا باعث بھی ہے واللباس التقوى ذالک خیر اور تقوی کا جو لباس ہے وہ سب سے بہتر لباس ہے ذالک من آیات اللہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کیوں لَأَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ تاکہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں اس آیتِ کریمہ پر اگر ہم غور کریں تو ہمیں یہی معلوم ہوتا ہے کہ لباس بنانے کا مقصد جو ہے وہ دو مقصد ہے ایک تو یہ ہے کہ لباس کے ذریعہ ہم اپنے جسم کو ڈھا کر رکھیں چھپا کر رکھیں اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں ایک مقصد تو یہ ہے اور دوسرا مقصد زینت اکتیار کرنا اس کے ذریعہ ہم اپنے آپ کو خوبصورت بنا کر پیش کریں اور آخر میں اللہ نے یہ بتایا کہ سب سے بہترین لباس جو ہوتا ہے وہ تقوی کا لباس ہوتا ہے لیکن تقوی کا لباس تو کوئی ایسا لباس نہیں ہے جس کو آسمان سے اتارا گیا تقوی جو ہے وہ اصل تقوی یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے ایک انسان کے اندر اللہ کا ڈیر پیدا ہو جائے اس کی پوری زندگی اللہ کے بتائے ہوئے اصول اور ضابطے کے مطابق گزرنے لگے یہی اصل تقوی لباس یہ ایک ایسی نیمت ہے جس پر سب سے پہلے شیطان نے حملہ کیا تھا سب سے پہلے شیطان کا حملہ اسی لباس پہ ہوا تھا اور آج بھی شیطان کی کوشش یہی ہے کہ ایک انسان کو ننگا کر دے بس شکل اس نے بدل دی ہے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم اور ہوا ان دونوں کو اللہ نے کہا کہ تم دونوں جنت کے اندر رہو اس کے اندر رہو کھاؤ پیو لیکن تم فلا درک کے پاس مت جانا ان لوگوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی شیطان کے بہکاوے میں آئے اس درک کا فل چکھ لیا اللہ نے انہیں اس کے نتیجے میں جنت سے نکال دیا اور جنت ہی سے نہیں نکالا بلکہ اللہ نے ان کے جسم سے ان کے لباس کو بھی چھین لیا وہ ننگے ہو گئے انہیں شرم آنے لگی وہ پتے سے اپنے جسم کو چھپانے لگے تو یہ شیطان کا پہلا حملہ تھا اور آج شیطان نے اس کی شکل بدل دی ہے لباس کو فیشن بنا دیا ہے جسے لوگ فیشن سمجھ کر پہنتے ہیں اور ننگے نظر آ رہے ہیں تو میرے بھائیو لباس یہ اللہ کے جانب سے ایک بہت بڑی نعمت ہے ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے دوسری بات سطر کس کو کہتے ہیں کہاں تک کا حصہ جو ایک انسان کی جسم کا ہوتا ہے اس کو سطر کہتے ہیں مرد کا سطر کیا ہے اور عورت کا سطر کیا ہے مرد کا سطر ناف سے لے کر گھٹنے تک کا ناف سے لے کر گھٹنے تک کا جو حصہ مرد کا ہے وہ جو کسی کے سامنے کھول نہیں سکتا ہے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو معلوم نہیں ہوتا ہے وہ کسی بھی طرح سے بیٹھے رہتے ہیں ان کا پیر اگرہ کھلا رہتا ہے تو مرد کا سطر جو ہوتا ہے وہ ناف سے لے کر گھٹنے تک ہوتا ہے اور عورت کا سطر پورا جسم ہے یعنی سر سے لے کر پیر تک ڈھکا ہونا چاہیے اللہ ما زہرہ منہ مگر یہ کی جو بے تکلفی میں ظاہر ہو جائے کوئی چیز عورتیں پکڑ رہی ہیں ان کا ہاتھ ظاہر ہو گیا چل رہی ہیں اتفاق سے ان کا پیر نظر آ گیا ورنہ ایک عورت کا پورا جسم جو ہے وہ سطر ہے اسے ڈھکا ہونا چاہیے تو یہ دوسری بات ہوئی کہ سطر کہاں تک ہوتا ہے تیسری بات لباس کا رنگ کیسا ہو کس طرح کا لباس ہمیں پہننا چاہیے رنگوں میں سب سے بہترین رنگ جس کو کہا گیا ہے وہ سفید رنگ کو کہا گیا ہے ایسا نہیں ہے کہ دوسرے رنگ کا لباس نہیں پہن سکتے ہیں لیکن سب سے بہترین رنگ جس کو کہا گیا ہے سفید رنگ کو کہا گیا ہے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سفید کپڑے پہنا کرو اور اس میں تم اپنے مردوں کو کفنایا کرو انہیں کفن دیا کرو ایک دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا سفید کپڑے پہنا کرو اس لیے کہ سفید کپڑا جو ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ اندہ اور بہترین ہوتا ہے سب سے زیادہ پاک و صاف ہوتا ہے سترا ہوتا ہے تو یہ دو روایتیں ہیں جو ہمیں بتا رہی ہیں کہ سفید رنگ سب سے زیادہ بہتر ہوتا ہے اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کون سا رنگ ہم نہیں استعمال کر سکتے ہیں تو زافرانی اور خالص لال رنگ کا کپڑا مرد حضرات نہیں استعمال کر سکتے ہیں زافرانی رنگ یعنی سادہوں کا لباس اور لال رنگ آپ تو جانتی ہیں لال رنگ خالص لال رنگ کا کپڑا مرد حضرات نہیں پہن سکتے ہیں عورتیں پہن سکتی ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق آتا ہے ایک مرتبہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے وہ دول کپڑا پہنے ہوئی تھے دونوں کپڑے لال رنگے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو آپ کافی ناراض ہو گئے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں ناراض ہو رہے ہیں تو آس اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جو یہ لال رنگ کا لباس پہنے رہے ہیں تو اسے میں ناراض ہوں یہ کفار کی مشابہت ہے اس کے برعکس ایک دوسری روایت براہ ابن عاظب رضی اللہ عنہ سے آتی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جبہ پہنے ہوئی دیکھا جو لال رنگ کا تھا اور کہتے ہیں کہ وہ آپ پر اتنا زیادہ خوبصورت لگ رہا تھا کہ میں نے اس سے زیادہ خوبصورت لباس آپ کے جسم پر کبھی نہیں دیکھا تھا تو اس سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ لال رنگ کا کپڑا پہن سکتے ہیں لیکن ابن القیم جوزی رحم اللہ علیہ نے اس کی وضاحت کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو لال رنگ کا جبہ پہنے ہوئے تھے وہ یمن کا بنا ہوا تھا اور یمن کے جو بنے ہوئے کپڑے ہوتے ہیں اس کے اندر دوسرے کلر کے دھاگے استعمال کیا جاتے ہیں معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی ایسا لال کپڑا ہے جس میں دوسرے رنگ کے دھاگے ملے ہوئے ہیں تو اس کا استعمال جائز ہے جسے ہم لوگ دھاری دار کپڑا کہتے ہیں تو اس طرح کا اگر لباس ہے تو پہن سکتے ہیں ورنہ اگر خالص لال رنگ کا ہے تو اسے مردوں کے لئے پہننا جائز نہیں عورتیں پہن سکتے ہیں تو یہ تیسری بات ہوئی رنگ ایسا ہونا چاہیے لباس کہاں تک ہونا چاہیے مرد کا لباس کہاں تک ہو اور عورت کا لباس کہاں تک ہونا چاہیے مرد کا لباس ٹکھنے سے لے کر نشپڈلی تک ہونا چاہیے نشپڈلی سے لے کر ٹکھنے کے اوپر تک ہونا چاہیے نیچے نہیں ہونا چاہیے اور عورتوں کا لباس ٹکھنے سے نیچے ہونا چاہیے اوپر نہیں ہونا چاہیے لیکن آج ہمارے معاشرے میں اس کے براغس نظر آ رہا ہے مردوں کا لباس آئے دن نیچے ہوتے جا رہا ہے وہ زمین کی گندگی صاف کر رہے ہیں اور عورتوں کا لباس آہستہ آہستہ اوپر اٹھتے اٹھتے اٹھنے سے اوپر پہنچ رہا ہے جبکہ حدیث کے اندر اسے منع کیا گیا ہے حدیث کے اندر یہ حکم دیا گیا کہ مرد کا لباس ٹکھنے سے اوپر ہونا چاہیے اور عورتوں کا لباس ٹکھنے سے نیچے ہونا چاہیے صحیح بخاری کی حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا أَسْفَلَ مِنَ الْقَعْبَيْنِ مِنَ الْعِذَارِ فَفِ الْنَّارِ جو کپڑا ٹکھنے سے نیچے ہوگا وہ اتنا حصہ جہنم کے اندر جائے گا بعد لوگوں نے کہا کہ وہ خود جہنم کے اندر جائے گا اور ایک دوسری روایت صحیح مسلم کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین قسم کے آدمی ایسے ہیں انہیں پاک و صاف نہیں کرے گا رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا ان تینوں آدمیوں میں سے ایک آدمی وہ ہوگا المُسْبِ الْعِذَارَهُ جو اپنی اِذَار کو اپنے پینٹ کو اپنے تہبند کو زمین سے گھسیٹتا ہوا چلا تھا تو اس سے معلوم ہوا کہ مرد کا لباس ٹکھنے سے اوپر ہونا چاہیے اسی طرح سے ایک دوسری روایت آتی ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم لباس کا ذکر کر رہے تھے کہ لباس کہاں تک ہونا چاہیے تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ وہاں موجود تھی تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹکھنے سے اوپر لباس ہونا چاہیے تو ام سلمہ کہنے لگیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تب تو ہم عورتوں کے پیر نظر آ جائیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نصف بالش تم نیچہ کر لو تو کہنے لگیں اللہ الرسول پھر بھی نظر آئے گا تو آپ نے فرمایا ایک ہاتھ تم نیچہ کر لو تو آپ نے عورتوں کو ٹکھنے سے نیچے کپڑا رکھنے کا حکم دیا تو یہ روایتیں ہوئیں جن سے معلوم ہوا کہ مرد کا کپڑا ٹکھنے سے اوپر ہو اور عورتوں کا نیچے ہونا چاہیے نمبر پانچ مشابہت کا لباس نہیں ہونا چاہیے یعنی ایسا لباس جس میں ایک دوسرے کی مشابہت پائی جاتی ہو کفار کی مشابہت پائی جاتی ہو یا ایسا لباس کی مرد کا لباس عورت پہن رہی ہو یا عورت کا لباس مرد پہن رہا ہو آج ہمارے اس معاشرے میں یہی ہوتا ہے کہ جو لباس مردوں کا ہوتا ہے وہ عورتیں پہن کے گھوم رہی ہیں اور جو لباس عورتوں کا ہے وہ مرد حضرات پہن کے گھوم رہے ہیں تو مشابہت کا لباس نہیں ہونا چاہیے حدیث کے اندر ایسے لوگوں پر لانت بیجی گئی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لانت ہے ایسے مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اکتیار کرتے ہیں اور اللہ کی لانت ہے ایسی عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت اکتیار کرتی ہیں تو مشابہت نہیں ہونی چاہیے کفار کے مشابہ نہ ہو من تشبہا بقوم فہوا من جو کسی قوم کی مشابہت اکتیار کرتا ہے گویا کی وہ اسی میں سے تو مشابہت نہیں ہونی چاہیے نمبر چھے شہرت کا لباس نہ ہو یعنی ہمارا پہناوا ایسا نہ ہو جس سے شہرت مقصود ہو ریاکاری مقصود ہو جس کے اندر تکبر اور غرور پایا جاتا ہو ایسا لباس نہ ہو کہ جب ہم باہر نکلیں تو سارے لوگوں کی نگاہیں ہمارے کپڑے کی طرف اٹھیں یعنی جس کو کہتے ہیں اچھوٹا لباس اجنبی انوکھا لباس بہت سے لوگ ایسا کپڑا پہن کے نکلتے ہیں کہ اگر وہ روڈ پہ نکل جائیں تو سارے لوگوں کی نگاہیں انہی کے اوپر ہوتی ہیں عورتوں کی نگاہیں انہی پر ہوتی ہیں یا عورتیں ایسا لباس پہن کے نکل جاتی ہیں کہ مرد حلقات کو دیکھتے رہتے ہیں تو ایسا لباس نہیں ہونا چاہیے جس کے اندر شہرت یا ریاکاری مقصود ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دنیا کے اندر شہرت کا لباس پہنتا ہے جو دنیا کے اندر شہرت کا لباس پہنتا ہے اللہ رب العالمین قیامت کے دن اسے زلت کا لباس پہنائے گا تو میرے بھائیوں کیا ہم اور آپ اس بات کو پسند کریں گے کہ ہم آخرت میں زلت کا لباس پہنیں ہرگز نہیں میرے بھائیوں تو یہ چھٹی بات ہوئی کہ شہرت کا لباس نہیں ہونا چاہیے نمبر سات ریشمی لباس نہ ہو ریشم کا بنا ہوا کپڑا مرد حضرات استعمال نہیں کر سکتے ہیں اسی طریقے سے سونا چاندی کا بھی استعمال مرد حضرات نہیں کر سکتے ہیں عورتیں ریشم کا بنا ہوا لباس پہن سکتی ہیں عورتیں ریشم کے بنے ہوئے کپڑے پہن سکتی ہیں مردوں کے لیے دنیا کے اندر حرام کر دیا گیا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہو بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داہنے ہاتھ میں سونے کو لیا اور اپنے بائیں ہاتھ میں اپنے ریشم کو لیا آپ نے کہا کہ یہ دونوں چیزیں میری امت کے مردوں کے لیے حرام کر دی گئی ہیں آپ نے فرمایا یہ دونوں چیزیں میرے امت کے مردوں کے لیے حرام کر دی گئی ہیں اور میرے امت کے عورتوں کے لیے حلال کر دی گئی ہیں اب جن کے پاس علم نہیں ہوتا ہے جو کم علم لوگ ہوتے ہیں عام طور پر آپ دیکھتے ہوں گے کہ شادی میں لوگ اپنے دمادوں کو گلے کا مالا سونے کا دیتے ہیں سونے کی انگوٹھی دیتے ہیں چین دیتے ہیں کیوں اس لیے؟ کہ انہیں شریعت کا علم نہیں ہے اور بہت سے لوگ شوق سے پہنتے بھی ہیں تو آپ یہ جان لیجئے کہ سونا اور ریشم یہ مردوں کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہاں اجازت ریشم کی اس صورت میں کہ کسی کے جسم میں مان لیجئے کھٹمل ہو گئے ہیں جو ہو گئے ہیں وہ پریشان ہے تو یہ ملائم کپڑا ہوتا ہے ریشمی تو کہتے ہیں اس کو آدمی پہن سکتا ہے تاکہ وہ آدمی کو پریشانی نہ ہو اس صورت میں اجازت دی گئے یا کپڑا کہیں کٹ گیا ہے تو کہتے ہیں ایک انگلی کے برابر آدمی اس میں استعمال کر سکتا ہے اسی طریقے سے ابو امامہ رضی اللہ عنہوں کی ایک حدیث آتی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ریشمی جببہ تحفی میں آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو امامہ رضی اللہ عنہوں کو بولا کر کے وہ جببہ دے دیا کہا تم لے جاؤ اس کو ابو امامہ رضی اللہ عنہوں اس کو لے گئے گھر پہ اور پہن کر کے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نگاہ اس کپڑے پہ پڑی تو آسلہ علیہ وسلم ناراض ہوگے حتی ہیں ابو امامہ تاجیم میں پڑ گئے کہ یہ آپ ہی نے تو کپڑا دیا ہے اور آپ ناراض ہو رہے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے ابو امامہ میں نے تمہیں یہ کپڑا اس لیے نہیں دیا تھا کہ تم لے جا کر خود پہن لو بلکہ میں نے تمہیں یہ کپڑا اس لیے دیا تھا تاکہ تم اپنے گھر کی عورتوں کو دے دو وہ فال کر کے ڈپٹا بنا لے تو اسے بھی معلوم ہوا کہ ریشمی لباس مرد حضرات نہیں پہن سکتے ہیں عورتوں کو پہننا چاہیے اسی طریقے سے ایسا لباس جس میں تصویر بنی ہوئی ہو ہم اور آپ ان چیزوں کا خیال نہیں کرتے ہیں اپنے بچوں کے لئے ٹیشر کھریدتے ہیں اس میں کسی کھلاڑی کی تصویر بنی ہوئی ہے کسی جاندار چیز کی تصویر بنی ہوئی ہے کسی بھی چیز کی تصویر بنی رہتی ہم لوگ اس چیز کی طرف دھیان نہیں دیتے ہیں یا اسی طرح سے ایسا کپڑا خریدتے ہیں جس میں کسی مذہب کی کوئی تصویر بنی رہتی ہے کسی پہ سلیب بنی ہوئی ہے کسی پہ کوئی دیوی دیوتا چھپا ہوا ہے یعنی ہم لوگ دھیان نہیں دیتے ہیں وہ خرید لیتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ جس گھر کے اندر تصویریں ہوتی ہیں اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں تو جس آدمی کے لباس پہ تصویریں بنی ہوتی ہیں اس آدمی کے قریب رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں میرے بھائیوں اس سے بڑھ کر محرومی ہو کچھ نہیں ہو سکتی کہ ہمارے اور آپ کے قریب رحمت کے فرشتے نہ آئیں صحیح مسلم کی حدیث ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اس کی راویہ ہیں وہ بیان کرتی ہیں کہتی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ایک تکیہ خریدی ایک پردے کا بھی ذکر ہے لیکن اس حدیث میں تکیہ کا ذکر ہے حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں آپ کے لئے ایک تکیہ خریدی جس پر تصویر بنی ہوئی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر تشریف لائے آپ کی نگاہ اس تکیہ پر پڑ گئی آسلہ علیہ وسلم دروازے کے باہر رک گئے حضرت عائشہ دیکھ رہی ہیں کہ مجھ سے غلطی کیا ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ناراض کہ گھر کے باہر کھڑے ہو گئے ہیں پریشان ہو جاتی ہیں اور استقفار کرنے لگتی ہیں معافی مالنے لگتی ہیں پھر کہتی ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں ناراض ہیں میں نے غلطی کیا کیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں اے عائشہ وہ جو تکیہ رکھی ہوئی ہے وہ کیسی تکیہ ہے گر کے بیٹھیں اس لیے میں نے اس کو بنائی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ قیامت کے دن ایسے لوگوں کو کہا جائے گا کہ تم اس کے اندر روح ڈالو اور قیامت کے دن ایسے لوگوں کو عذاب دیا جائے گا تو معلوم یہی ہوا کہ ایسا لباس جس میں تصویریں بنی ہوئی ہوں ایسے لباس کو نہیں پہننا چاہیے جاندار کی تصویر اسی طرح سے ایک اور حدیث آتی ہے حیرت عائشہ بیان کرتی ہے کہتی ایک مرتبہ میں خانے کعبہ کا تواف کر رہی تھی حیرت عائشہ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ میں خانے کعبہ کا تواف کر رہی تھی اسی درمیان کہتی کہ میری نگاہ ایک ایسے عورت پہ پڑی جو ایسا ڈپٹہ اڑکے رکھی تھی جس میں ایک صلیب کی نشان بنی ہوئی تھی تو حیرت عائشہ نے کہا کہ اس ڈپٹے کو تم فار کر فیق دو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کیا ہے تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کسی مسلک یا مذہب کی کوئی تصویر بنی ہوئی ہے تو اس کا بھی استعمال جائز نہیں ہے اسی طریقے سے باریک لباس نہ ہو یعنی ایسا لباس جس سے ہمارے جسم کے آدھا نظر آ رہے ہوں یا اس کا نشب و فراز چڑھا اور اتار معلوم ہوتا ہو ایسا لباس نہیں ہونا چاہے لیکن آج تو ہمارے معاشرے میں ایسا لباس عام ہو چکا ہے مرد حضرات بھی ایسا لباس پہنتے ہیں جس سے ان کے جسم کے آدھا نظر آتے ہیں چڑھا اتار نظر آتا ہے اور عورتیں ایسا لباس پہنتی ہیں کہ ان کے جسم کے حصے نظر آتے ہیں باریک لباس وہ پہنتی ہے مرد حضرات کا لباس آپ جانتے ہیں کہ آج ایسی جینس اور ایسا پینڈ لوگ پہنتے ہیں کہ اگر انہیں رکو کرنا ہو تو ان کی شرمگاہ نظر آ جائے جھک کر کوئی چیز اٹھانی ہو تو شرمگاہ نظر آ جائے سزدہ کرنی ہو تو ان کی شرمگاہ نظر آ جائے یا ایسی طریقے سے نماز کے لیے کھڑے ہوئے ہیں یا چڑھ رہے ہیں پہن کر تو چڑھا اتار معلوم ہوتا ہے یا ایسی طریقے سے عورتیں بھی ایسا لباس پہنے ہوتی ہیں جس سے ان کے جسم کے آدھا نظر آتے ہیں تو یہ شرعی لباس نہیں ہے بلکل یہ شریعت کے خلاف ہو لباس بھیلہ ڈھالا ہونا چاہیے تنگ نہیں ہونا چاہیے حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو قسم کے جہنمی ایسے ہیں جنہیں میں نے دنیا کے اندر ابھی تک نہیں دیکھا آپ نے فرمایا اس میں سے ایک ایسی عورت ہے کہ جو کاسیاتن آریات جو لباس پہنی ہوگی لیکن لباس پہننے کے باوجود بھی ہو ننگی نظر آئیں گی مائلاتن ممیلات وہ مائل ہونے والی ہوں گی اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہوں گی اور ان کے سر کے بال یہ بختی اونٹ کے کوہان کی طرح سے اٹھے ہوں گے یعنی وہ چال جو چل رہی ہوں گی وہ مٹک مٹک کے چل رہی ہوں آپ آج کے اس طور کی عورتوں پہ غور کریں تو یہ ساری صفتیں نظر آ رہی ہیں کہ وہ لباس پہنی ہوئی ہیں لیکن لباس پہننے کے باوجود بھی وہ ننگی نظر آ رہی ہیں ان کے جسم کے حصے نظر آ رہے ہیں وہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کر رہی ہیں لوگ ان کے لباس کو ان کے پہناوے کو دیکھ کر مائل ہو رہے ہیں اور چال بھی چل رہی ہیں تو مٹک مٹک کے چل رہی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی عورت کے بارے میں کہ یہ عورت جنت کے اندر داخل نہیں ہوگی ایسی عورتیں جنت کے اندر داخل نہیں ہوگی داخلہ چھوڑ دیجئے وہ جنت کی خوشبو بھی محسوس نہیں کریں گی جبکہ جنت کی خوشبو بہت دور دراز سے پائی جا رہی ہوگی جنت کے خوشبو سے بھی محروم کر دی جائے گی تو تنگ اور باریک لباس نہیں ہونا چاہیے تنگ لباس دو طریقہ ہوتا ہے تنگ لباس دو طریقہ ہوتا ہے ایک تو تنگ لباس وہ ہوتا ہے جسے لوگ بلکل ناف ساتھ کر بنواتے ہیں ایسی پینٹ یا ایسا پیجاما یا ایسی شلوار جسے بلکل فٹ بنوایا جاتا ہے جسے بلکل پیر کے اور جسم کے اسے نظر آتے ہیں ایک تنگ لباس وہ ہوتا ہے دوسرا تنگ لباس جو ہوتا ہے وہ اندر سے کچھ کپڑے پہن کر کے تنگ کیے جاتے ہیں جسے بلکل فٹنس ظاہر ہوتا ہے تو تنگ لباس جو ہے وہ بھی شرعی لباس نہیں ہے لباس جو ہے ڈھیلا ڈھالا ہونا چاہیے جس میں آدمی آسانی سے بیٹھ سکے اُٹھ سکے اس کے جسم کے اسے نظر نہ آئے اسی طریقے سے لباس میں سے ایک لباس یہ بھی ہوتا ہے جو آج ہمارے معاشرے میں بہت تیزی کے ساتھ لوگ استعمال کر رہے ہیں خاص اور سے عورتیں ہاف لباس میں نے پہلے ہی بتا دیا کہ آج عورتوں کا کپڑا اوپر ہوتے جا رہا ہے ہاف لباس شٹ بنوا رہے ہیں سائیڈ سے کٹا ہوا ہے کمر تک کا شٹ ہے چڑھ رہے ہیں ان کی کمر نظر آ رہی ہے عورتیں ہاف شٹ یا ٹی شٹ پہن رہی ہے جس سے ان کی کمر نظر آ رہی ہے ان کے پیچھے کا حصہ نظر آ رہا ہے تو ہاف اور شٹ جو لباس ہے یہ بھی صحیح لباس نہیں ہے یا اسی طریقے سے آپ دیکھتے ہوں گے آج ایک نیا کپڑا چلا ہے فراق جو اوپر سے بلکل چھست اور پتلا ہوتا ہے اور نیچے سے کافی چھوڑا ہوتا ہے ایسے بھی فراق کی شریعت کے اندر آج عورتیں اس کو کسرس سے استعمال کر رہی ہیں آپ مارکیڈ میں نکل کر دیکھئے شادی کے اندر جا کر کے دیکھئے یا کسی اور تقریب کے اندر جا کر دیکھیں عورتیں کسرس سے اس طرح کا فراق استعمال کر رہی ہیں اس کے اوپر سے برکا بھی نہیں ہوتا ہے تو ظاہر سی باتیں اوپر سے تنگ ہوتا ہے تو اس سے بھی ان کے جسم کے اس سے نظر آتے ہیں اور نیچے چھوڑا جو ہوتا ہے تو چلنے سے ان کے پہر وغیرہ نظر آتے ہیں تو ایسے بھی فراق کی اسلام کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے ہاں ایسا فراق جو اوپر سے بھی ڈھیلا ہو اور نیچے سے بھی ڈھیلا ہو تو ایسے فراق کی اسلام کے اندر گنجائش ہے ایسا فراق پہنچ سکتی ہے اسی طریقے سے لباس کا ایک حصہ برکا ہے برکا بھی لباس ہے دیکھیں سب سے پہلے سمجھئے برکا کس کو کہتے ہیں جلباب جس کو عربی میں کہا گیا ہے جلباب کہتے ہیں ایسی چادر اور ایسے کپڑے کو جو جسم کو پورا اچھی طرح سے ڈھا کر رکھے جس سے جسم کا کوئی حصہ نظر نہ آئے ایسی چادر اور ایسے کپڑے کو جلباب کہا جاتا ہے لیکن آج آپ اپنے اس معاشرے کا جائزہ لیں جو آج یہ عورتیں برکا پہن کے چل نہیں ہیں میں کہتا ہوں وہ حجاب نہیں ہے وہ برکا نہیں ہے وہ جلباب نہیں ہے وہ ایک فیشن ہے اگر آپ کی نگاہیں ان برکوں پہ پڑ جائیں تو آپ کی نگاہیں جھک جائیں گے شرم سے ایک وہ عورت جو بغیر برکے کے چل دی ہے اور ایک وہ عورت جو برکے کے اندر سب سے زیادہ بے پردہ نظر آپ کو وہ عورت نظر آئے گی جو برکا پہنے کے لئے بلکل فٹ بلکل چس اور اس کے اندر ایسی بناو اٹھائی سے نقشونگار کہ آدمی اس کی طرف مائل ہونے پہ مضبور ہو جاتا ہے میرے بھائیوں ہماری اور آپ کی نگاہیں ایسے برکے پہ پڑ دی ہیں ہم شرمندگی سے اپنی نگاہیں جھکا لیتے ہیں لیکن میرے بھائیوں ہماری غیرت صرف اسی وقت جاگتی ہے یہ کس کے گھر کی عورتیں پہنتی ہیں میرے بھائیوں غیر مسلموں کے یہاں تو برکا نہیں ہے مسلمان کی عورتیں ہی برکا پہنتی ہیں ہم اور آپ آپ اپنے گھر کی عورتوں کو پہناتے ہیں گھر کے باہر ہماری نگاہ جب پڑتی ہے تو ہمیں غیرت آتی ہے لیکن میرے بھائیوں ہم اپنے گھر کی عورتوں کو خود پہناتے ہیں تو اس وقت ہماری عورت کے غیرت کہاں چلی جاتی ہے میرے بھائیوں ہم اور آپ اس کے ذمہ دار ہیں آج جو یہ بے حیائی اور بے پردگی بڑھتی جا رہی ہے اس کے ذمہ دار ہم ہیں کہ ہم خود اپنی بیویوں کو اپنی بہنوں کو اپنی ماں کو اپنی بیٹیوں کو ایسا برکہ ایسا جلباب ایسا نقاب پہنائیں جو شریعت نے متین کیا ہے جو شریعت نقاب ہے اس کے ہم ذمہ دار ہیں میرے بھائی لیکن آج ہم اس پر دھیان نہیں دیتے ہیں حالت تو یہ ہے کہ عورتیں سری پہنتی ہی نہیں ہے باقاعدہ جنس ٹیلروں کے پاس جا کر کے اس کی پیمائش بھی کرواتی ہیں کتنی بے غیرتی کی بات ہے کہ ایک مسلمان کی عورت ایسے غیر محرم مرد کے پاس جائے جو اس کے جسم کی پیمائش کرے اور اس کے جسم پر ہاتھ لگائے میرے بھائیو اس سے بڑھ کر اور کوئی بے غیرتی نہیں ہو سکتی ہم اور آپ کاروبار میں مشکول لیتے ہیں ہمارے اور آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا ہے کہ ہم اپنی عورتوں کی ضرورتوں کو کورا کر دیں بھرکا تو چھوڑ دیجئے ہم اپنے عورتوں کو کپڑا خریدنے کیلئے مارکیٹوں میں بھیج دیتے ہیں آپ دیکھتے ہوں گے کبھی کبھار حالت ایسی ہوتی ہے کہ کچھ شوروم ایسے ہوتے ہیں جس کے اندر صرف ایک آدمی ہوتا ہے اور ایک عورت ہوتی ہے حدیث کیا کہتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ ہو مگر یہ کہ اس کے ساتھ کوئی محرم آدمی ہو لیکن وہاں حالت کیا ہے ایک غیر محرم آدمی موجود ہے اور آپ کے گھر کی عورتیں وہاں پہ موجود ہیں اور یہی نہیں بلکہ وہ اپنے جسم کی سائج بتا بتا کر کے اندر کے کپڑے بھی خریدتی ہیں میرے بھائیو یہ بہت بے شرمی اور بے غیرتی کی بات ہے آپ خود خرید کے علاقے دے سکتے ہیں آپ کو شرم آتی ہے کہ ہم جائیں گے خریدیں تو میں شرم آئے گی اور آپ کی بیوی ایک خیر محرم آدمی کے سامنے جا کر اپنے جسم کی کیفیت بیان کرتی ہے آپ کو اس پر شرم نہیں آتی ہے میرے بھائیو یہ بہت بڑی گلتی ہے آپ اپنے عورتوں کے لیے خود سامان خرید کر کے علاقے دے دیا کریں یا کپڑا بنوانا ہے تو عورتوں کے پاس بنوائیں اگر کوئی عورت سلنے والی نہیں ہے تو پرانا جو کپڑا اس کو بھیج کر بنوانے یہ ہونا چاہیے یہ نہیں کہ کسی درجی کسی ٹیلر کے پاس بھیج دیں اور جا کر کے وہاں پر فیماش کریں تو بہرحال بات ہو رہی تھی نکاب کے مطالب تو میرے بھائیو ہم اس کے ذمہ دار ہیں نکاب جو ہے یہ بھی لباس کا ایک حصہ ہے لباس نکاب بلکل ٹھیلہ ڈھالا ہونا چاہیے جسم پورا ڈھکا ہوا ہونا چاہیے اسی طریقے سے لباس کے اندر اونچی ایڑی کے جوتے اور جوتیاں بھی آتی آج دیکھتے ہوں گے بازاروں کے اندر کافی اونچی اونچی والی جوتیاں اور جوتے بکتے ہیں خاص طور سے اس کا استعمال وہ عورتیں کرتی ہیں جو چھوٹے قطقی ہوتی ہیں کیونکہ آج ہمارے اس معاشرے میں جو چھوٹا قطقہ ہوتا ہے لوگ اس کا مزاق بڑھاتے ہیں اور مایوب سمجھتے ہیں لوگ تو اس وجہ سے عورتیں کافی اونچی ایڑی والی جوتیاں پہن لیتی ہیں اور جوتے پہن لیتی ہیں آپ جانتے ہیں اس کا نقصان کیا ہوتا ہے ایک تو یہ ہے کہ جب وہ چلتی ہے زمین پر تو کھٹ کھٹ کی آواز آتی ہے اللہ نے اس سے منع کیا ہے کہ عورتیں اپنے پیروں کو زمین پر مارتی ہوئی نہ چلیں اللہ نے اس سے منع کیا ہے لیکن عورت بجا کے چل رہی ہے دور ہی سے پتا چل رہا ہے عورت آ رہی ہے اور دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس کے پیر کے جو زیورات ہوتے ہیں اس کے پازیب کی آواز نظر آتی ہے اور اس کے زیورات وغیرہ بھی کھل جاتے ہیں تو یہ نقصان ہوتا ہے تو ایسا جوتا اور ایسی جوتی بھی نہیں ہونی چاہے جس سے بے پردگی ہوئی آخری بات لباس کے آداب کیا ہے مختصر لباس کا سب سے پہلا آداب یہ ہے کہ آپ لباس جب پہنے تو داہینی طرف سے اس کی شروعات کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی کام کرتے تھے تو داہینی طرف سے اس کی شروعات کیا کرتے تھے حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنگھی بھی کرتے تھے تو داہینی طرف سے اس کی شروعات کیا کرتے تھے اس لیے ہم اور آپ بھی جب لباس پہنے تو داہنے طرف سے شروعات کریں شٹ پہنے خمیس پہنے کرتا پہنے پہلے داہنے ہاتھ کو اس کے اندر داخل کریں پیجامہ پہنے پینٹ پہنے پہلے داہنے پیر کو اس کے اندر داخل کریں اور دوسرا عدب جو ہے وہ یہ کہ کپڑا پہننی کی جو دعا ہے وہ دعا پڑھیں دعا کونسی ہے الحمدللہ اللہ ذی کسانی حادث صوب رزقنیہ من غیر حول منی ولا قوا یہ دعا پڑھیں اس دعا کی بڑی فضیلت ہے حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی اس دعا کو پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین پچھلے اس کے گناہ کو ماف کر دیتا ہے چھوٹی سی دعا ہے آپ اس پر عمل کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین آپ کے گناہ کو ماف کر دیتا ہے تو یہ دوسرا عدب ہے کہ ہم دعا جو اس کے لئے بتائی گئی ہے اس دعا کو ہم پڑھیں اور تیسرا عدب جب ہم کپڑا نکالیں تو بائیں طرف سے نکالیں یعنی پہلے بائیں ہاتھ نکالیں پھر بائیں پہنے نکالیں یہ طریقہ ہونا چاہیے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا یہی آپ کی سنت تھی یہ چند باتیں تھی لباس کی متعلق اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام بھائیوں کو اور بہنوں کو شرع لباس پہنے کی توفیق دا فرمائے اور کتاب السنت کے مطابق زندگی اجاننے والا بنائے آمین و آخر دانا